کوئٹہ میں طالبہ نے آئندہ بجھر سے امیدیں بابستہ کر لی ہیں طالب علموں کا کہنا ہے کہ حکومت کو بجھٹ میں تعلیم کے شعبے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تفصیلات ریپورٹ کریں گے کوئٹہ سے حسن بٹ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی ہر سال سینکڑوں طلبہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں میں ڈگریہ لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوتے ہیں کیا سال دوہزاد چوبیس اور پچیس کا بجھٹ انہیں روزگار کے مواقع فرام کر سکے گا یا نہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں ہر سال بیوٹرم سے دیکھ لیں اس بکی سے دیکھ لیں الحمد سے دیکھیں یونسٹیو بلوستان سے دیکھیں سنکڑوں تعداد کے لوگ یہاں سے فارغ ہو رہے لیکن ایک کبھی روزگار نہیں ہے بجھٹ پیش ہوئے ہمیں مطلب سٹوڈنٹوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے ہم یہاں پر اگر ڈگری لیتے ہیں تو وہ صرف ایک پیس آف پیپر ہے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسا ج کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ایسے پلیٹ فارم سٹوڈنٹ کو دینے چاہیے کہ جہاں پر جو ایڈوکیشن انہوں نے حاصل کی ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر سکے طلبہ کا ردیعمل آپ نے جانا طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو سال دو ہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے کیمروان محمد آمیر کے ساتھ حسن بلٹ دونیا نیوز کوئیٹا